بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کمرے میں زی روح تو کیا بے جان چیز بھی نظر نہ آئی تھوڑی دیر بعد امجد کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں یہ کیا جانو صاحب وہی جو تم دیکھ رہے ہو میں اتمنان سے بولا وہ تنظیہ انداز میں بولا یہی ان کی مہمان نوازی ہے جس کے تم گنگا رہے تھے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ماجے ہر قوم میں چودری اکبر جیسے گھٹیا افراد مجود ہوتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنے علاقے کی روایات کا پاس رکھے ویسے بھی کسی علاقے کے رواج کو ہم وہاں کے لوگوں کی اکثریت کے مزاج سے پہچانتے ہیں اگر ان افرادی طور پر کوئی بدخسلت ہو تو اس کی بری عداد کو ہم پورے علاقے یا پوری قوم پر منطبق نہیں کر سکتے ہم مجھے فلسفے سے قائل کرنے کی کوشش نہ کرو بکرات صاحب اچھا چھوڑو اس بحث کو اور میری رسی کھولنے کی کوشش کرو میں کونیاں ٹیک کر اٹھتے ہوئے بولا ایک کمانڈو کے مزاج کے مطابق ہم پریشان ہونے کے بجائے حفاظتی اقدامات میں جڑ گئے میں نے اپنی پیٹ امجد کی جانی موڑی اور وہ دانتوں سے میرے ہاتھوں سے بندی رسی کھولنے لگا تھوڑی محنت کے بعد ہی وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا اور میرے ہاتھوں پر رسی کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اس کے بعد امجد کی رسی کھولنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہ آئی رسی کھولنے کے بعد ہم نے وہ رسی اس طرح اپنے ہاتھوں پر لپیٹ لی کہ ضرورت پڑھنے پر ہم ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ ازاد کرا سکتے تھے یار ہم جتنا ان سے لڑنے سے گریز کر رہے ہیں اتنا ہی ان سے لڑائی نا گزیر ہوتی جا رہی ہے امجد دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا ان سے لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے ماجے مگر یہ فال تو پنگا ہوگا اور خام خواہ ہمارا ٹائمز آیا ہوگا دوسرا اگر اس لڑائی میں ہم دونوں میں سے کوئی ایک وقتی طور پر نکارہ ہو گیا تو چودری اکبر کے خلاف ہماری طاقت آدھی رہ جائے گی اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہماری پوری طاقت چودری اکبر کے خلاف استعمال ہو یہ تصویر کا ایک روخ ہے اور دوسرے روخ کے مطابق ہم دونوں ملک جنان خان کے آدمیوں سے لڑتے ہوئے یہاں سے ادم آباد بھی روانہ ہو سکتے ہیں گولی یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کمانڈو ہے یا کوئی عام بندہ اور اس علاقے کے لوگ زبانی کلامی جمع خرج کے بجائے بندوقوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں بس اپنی بزدلی کو کسی نہ کسی مسلحت کا نام دیے رکھنا چلو یوں ہی سہی میں نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا ویسے جانوں یہ ایک دم ان کو کیا سوجی اچھا خلاف لاکر اس حال میں لے آئے ان کے آنے کی دیر ہے پتہ چل جائے گا ٹائم کیا ہوگا اب تک اچھی خاصی روشنی محسوس ہو رہی ہے امجد نے کہا جہاں تک میرا اندازہ ہے تو ہم کافی دیر بھی ہوش رہے ہیں میرا خیال ہے دوسرا دن ہے اور سورج تلو ہو چکا ہے ایسا ہی ہوگا اس نے اس بات میں سر ہلایا میں نے پوچھا اچھا ان کے آتے ہی حلہ بول دینا ہے یا ان کو پوچھ گش کا موقع دینا چاہیے کمانڈو ٹریننگ کا تقاضہ تو یہی ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر چھاپ لیا جائے مگر پھر ان سے پوچھ گش میں دشواری پیش آئے گی اور ہمارے کابو آنے کے بعد وہ ہم سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں دوسری صورت میں ہو سکتا ہے ان سے بات چیت کرنے کے دوران کوئی افام و تفہیم کا پہلو بھی نکل آئے اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حملہ کرتے ہوئے ہم خود ہی پار ہو جائیں میں نے طریق پہلو کی طرف اشارہ کیا یہ تو پھر قسمت کی بات ہے موت کے ڈر سے ہم اپنے ارادے تو موخر نہیں کر سکتے وہ تو بستر پر لیٹے ہوئے بھی آ سکتی ہے تو نے سنا ہوگا کہ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو موجود ہے یعنی حمل ہوگا اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہو سکتا ہے پوتا دادے سے پہلے مر جائے بیٹا باپ سے پہلے فوت ہو جائے یہ تو مالک کی منشاہ ہے اس کی مرضی ہے بندہ گریب تو اس زمن میں بے بس اور لاچار ہے اور یہ وہ واحد حقیقت ہے جس کا منکر کوئی نہیں چاہے کوئی دیندار ہو یا دنیا دار چاہے کوئی مسلم ہو یا چاہے بے دین یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر بھی اس کو چیلنج کرنے کی جرت نہیں کر سکتے آج تو بڑے فلسفے بکھیرے جا رہے ہیں میں ہنسا اور وہ بھی ہنس پڑا ہم کافی دیر گب شب میں مشغول رہے یہاں تک کہ کمرے کے باہر قدموں کی چاپ ابری اور ہم خموش ہو گئے دروازہ کھول کر ایک ملازم سر کندوں سے بنا ہوا سٹول اٹھائے اندر داخل ہوا جس کو ہماری زبان میں موڑا کہتے ہیں موڑا کمرے کے وسط میں رکھ کر وہ باہر نکل گیا جبکہ اس کے پیچھے اندر داخل ہونے والوں میں ایک جاگیردار خان اور دوسرا باڈی گار تھا دونوں دروازے کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے چند لمبے بعد جنان خان اندر داخل ہوا اور آ کر موڑے پر بیٹھ گیا ہاں بھی جوانو کیا حال ہے اس کا لہجہ تنزیہ تھا دونوں باڈی گارڈ اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے تھے جوابن ہم دونوں خموشی رہے آپ لوگ خفا خفا سے لگ رہے ہو ملک صاحب آپ کے ہاں مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے میں نے شکوا کیا نہیں اس نے انکار میں ساری لایا اس بات پر مجھے خفت بھی ہو رہی ہے مگر کیا کیا جائے کہ مہمانوں کی شکل میں ہماری جان کے دشمن قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایسا کرنا ہماری مجبوری بن جاتی ہے میں سمجھا نہیں میں حرانی سے بولا آپ کی جان کے دشمن ہم کیسے ہوگے بچگانا باتیں مت کرو عبداللہ خان یا جو بھی نام ہے تمہارا کیا خیال ہے جنان خان سویا ہوا ہے حیبت خان اور باسمت خان کے قتل کے بعد ہم نے جو تفتیش کی اس کے مطابق ان دونوں کو قتل کرنے والے دو لمبے ترنگے نوجوان ہیں جن کی عمریں چوبیس سے اٹھائیس سال کے درمیان ہیں گندمی رنگت سیاہ آنکھیں ایک کے بال ہلکے بھورے جبکہ دوسرے کے سیاہ ایک پشتو بول سکتا ہے اور دوسرا پشتو نہیں جانتا وغیرہ وغیرہ ایک لمحے کے لئے رکھ کر اس کی بات جاری رہی تم شاید سوچ رہے ہو کہ میں یہ اپنی طرف سے گھر رہا ہوں اگر ایسا ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے تمہارا ہلیہ ہمیں اس کوارٹر بکنگ کرنے والے سے پتا چلا تھا جو بعد میں قتل ہو گیا تھا اس کے ساتھ جو بندہ تمہیں کوارٹر تک چھوڑنے گیا تھا اس نے بھی اس کی تائید کی تھی سب سے بڑھ کر وادی بحرام شاہ کے عبداللہ خان سے ہم نے ہیرا پھیری سے تمہارا ہلیہ گلوا لیا تھا جس کے ہاں تم نے رات گزاری تھی اب تم سوچو گے ہم عبداللہ خان تک کیسے پہنچے تو یہ بھی میں بتائے دیتا ہوں میران شاہ سے ڈابیر آتے ہوئے اتفاقا عبداللہ خان کا گھر ہی راستے میں پڑتا ہے اور وہ حد درجہ کا مہمان نواز ہے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ کوئی اس جانب سے جنگل خیل کی طرف آئے اور عبداللہ خان کی مہمان نوازی سے مستفید نہ ہو سکے بارحال اس سب کے باوجود میں تمہیں نہ تو باسمت خان اور حیبت خان کا قاتل گردانتا ہوں اور نہ ہی اس زمن میں کوئی سزا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں کیونکہ نہ دنستگی میں ہی صحیح تمہاری وجہ سے مجھے ڈابیر کی سرداری ملی اور اسی وجہ سے تمہارے بارے تمام معلومات حاصل ہو جانے کے باوجود میں نے تمہیں تلاش کرنے یا کرانے کی بلکل کوشش نہیں کی یہ معلومات بھی مجھے حیبت خان اور باسمت خان کے قتل ہونے کے دو تین دن بعد مل گئی تھی رہی بات باسمت خان کی بیوی کی تو میرا خیال تھا شاید اس کے چکر میں تم لوگوں نے باسمت خان اور حیبت خان کا کام تمام کیا تھا مگر اب جب کہ تم اس واقعے کے ڈیٹھ دو مہینے بعد ہی میرے پاس آپ پہنچے ہو اور وہ بھی بوگس قسم کے سمگلر بن کے بے واکوف تم لوگ حاجی بہادر اور طفان خان کا نام لے رہے ہو جن سے ہم خود مال مطلب چرسو افین وغیرہ مگواتے ہیں کیونکہ حاجی بہادر اس علاقے کا سب سے بڑا چرسو افیون کا سپلائر ہے برحال اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ بغیر ہڈیاں تلوائے یہ بتا دو کہ تم دونوں کس کے لئے کام کرتے ہو اور مجھے قتل کرنے میں تمہارا کون سا مفاد پشیدہ ہے میں کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا دی جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھے اصل حقائق سے اگاہ کر دو باسمت خان حیبت خان کو قتل کرنے اور مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرنے کی وجوہات سے پردہ اٹھا دو تو شاید میں تمہاری جان بکشی کر دوں ورنہ تو میرے آدمی باسمت خان اور حیبت خان کے قاتلوں کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں ان کے سرداروں کے قاتلوں سے مذاکرات کر رہا ہوں تو وہ شاید مجھے بھی معاف نہ کریں البتہ جاگیردار خان اور صاحب گل کی بات اور ہے اس نے اپنے باڈی گارڈ کی طرف اشارہ کیا اب تم بغیر کوئی بات چھپائے سب کچھ بیان کر دو ہمارے پاس آپ کو بتانے کے لیے کوئی ایسی کہانی نہیں ہے جس سے ہم آپ کے نام نیہاد اندیشوں کی تصدیق کر سکیں ہم اس نے ایک گہری سانس لی اس کا مطلب ہے میری ساری بکواس رائے گا گئیں تم لاتوں کے بھوت ہو باتوں سے نہیں مانو گے برحال تمہاری مرضی وہ جاگیردار کی طرح متوجہ ہوا اسے تفتیش کے دوسرے طریقے سے اگاہ کرو جی خان جی کہہ کر اس نے کلیشن کو اپنے ساتھی صاحب گل کو پکڑائی اور میری جانب خطرناک ارادے سے بڑھا اس کے بڑھنے کا انداز اس بات کا مذر تھا کہ اسے میری جانب سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ ایک تو میں بندہ ہوا تھا دوسرا وہ مجھ سے ناواقف تھا جنان خان کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اپنے ہاتھ رسی سے ازاد کرا لیے تھے امجد بھی لازمی طور پر میرے انداز کو دیکھتے ہوئے ایکشن کے لیے تیار ہو گیا تھا جنان خان دلچسپ نظروں سے مجھے بھو رہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے ہی پھینٹی لگنی تھی اس کے بعد کہیں امجد کا نمبر آتا قریب آ کر جیسے ہی جاگیردار خان جاریہانہ انداز میں جھکا اور اس کا ہاتھ میرے گریبان کی جانب بڑھا میں یک دم اوپر کو اچھلا میرے سر کی بھرپور ٹکر اس کی تھوڑی پر لگی اور وہ لڑکھ راتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے بجلی کسی تیزی سے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکے سے گھمایا اور اس کے ساتھی صاحب گل کی طرف دھکیل دیا اس میں طاقت کے ساتھ ٹکنیک کا گہرا عمل دخل تھا کہ پہلے میں نے اس کے قدموں کو ان بیلنس کیا اور پھر ایک چکر دے کر اس کی سوچوں کو وقتی طور پر درم برم کرتے ہوئے اسے اس کے ساتھی پر پھینک دیا اس کے بجائے اسے یہ رقمال بنا لینا میرے لیے زیادہ آسان تھا مگر اس میں یہ قباہت تھی کہ اس کا کمانڈر بچ کر نکل جاتا اور ہم ایک مرتبہ پھر پھنس جاتے اور دوبارہ ان کے قابو میں آنے کا مطلب سریحن موت تھی اسے دھکیلنے کے بعد میں رکا نہیں بلکہ اسی تسلسل میں میں موڑے پر حکا پکا بیٹھے جنان خان پر جا پڑا اور اگلے ہی لمحے پشت کی جانب اس کا دائیں ہاتھ مروڑ کر اپنا بائیں ہاتھ میں اس کے گلے میں لپیٹ چکا تھا دوسری جانب امجد بھی حرکت میں آ چکا تھا جا گیردار صاحب گل سے ٹکرایا اور دونوں نیچے گر گئے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے امجد ان کی کلیشن کوفوں پر قبضہ کر چکا تھا ایک کلیشن کوف سلنگ اپ کر کے دوسری فائرنگ پوزیشن میں پکرتے ہوئے وہ الٹے قدم و دروازے کی طرف بڑھا اور اندر سے کنڈی چڑھا دی اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میرا رد عمل بھی یہی ہوتا کیونکہ ہم دونوں کمانڈو کے تربیت یافتہ تھے اور ایسی صورتحال میں کمانڈوز کا دماغ ایک ہی دائرے میں کام کرتا ہے وہ ساری کاروائی ہم نے بغیر کسی منصوبے کے سر انجام دی اور ہر دو نے بخوبی اپنا کردار ادا کر دیا تھا امجد کے پوزیشن سنبھالتے ہی میں نے جنان خان کا بازو ازاد کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ سے ماہرانہ انداز میں اس کی جیبوں کو ٹٹولا اور اس کی جیب میں پڑا پسٹول نکال کر اسے آشتہ سے سامنے کی طرف دھکیلا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے سامنے دھورتا چلا گیا اب بتاؤں ملک جنان خان تجھے بے بس لوگوں سے تفتیش کرنے کے اور کتنے طریقے آتے ہیں تتترم بچ کر نہیں جا سکتے حویلی میں چاروں جانی میرے آدمی بکھرے ہوئے ہیں اس نے اپنے طور پر مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی مگر اس کی لڑکھڑاتی آواز اور اس کی دھمکی کھوکھلا ہونے کی غماز تھی بھول ہے تمہاری جنان خان جب تک تمہارے آدمیوں کو تمہاری ہلاکت کا پتا چلے گا ہم اس علاقے سے بہت دور جا چکے ہوں گے کیوں میں غلط کہہ رہا ہوں جاگیردار خان جنان خان سے بات کرتے کرتے میں جاگیردار سے مخاطب ہوا جو شولہ بار نظروں سے مجھے بھور رہا تھا مگر میری بات کا ان دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا ماجے کیا خیال ہے انہیں گولی مار دیں یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں میں ان کی خموشی دیکھتے ہوئے امجد سے بولا نہیں بھئی میں تو بالکل بے گناہوں کا خون بہانے کے حق میں نہیں ہوں وہ اتمنان سے بولا صحیح کہا میں جنان خان سے مخاطب ہوا ملک صاحب بیٹھے میں آپ کو اصل بات بتا دوں مگر اس بار بھی جنان خان خموشی سے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا شاید اسے بچنے کے امکانات صفر سے بھی کم دکھائی دے رہے تھے برحال ملک صاحب آپ پریشان نہ ہوں ہم نہ پہلے آپ کے دشمن تھے اور ناب ہیں یہ اقدام ہم اس لئے اٹھانا پڑا تاکہ آپ کو احساس دلائیں کہ اگر ہم آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوتے تو کب کا ایسا کر چکے ہوتے اور ماجے انہیں گنے واپس کر دو اس سے بات کرتے کرتے میں امجد سے بولا اور اس نے سار ہلاتے ہوئے دونوں کلیشن کوفیں جاگیردار اور صاحب گل کے قریب جا کر ان کی طرف بڑھا دیں میں نے بھی اپنے ہاتھ میں مجود پستول جنان خان کی طرف بڑھا دیا جو اس نے مکان کی انداز میں لے لیا جاگیردار اور صاحب گل کے چہروں پر بھی حد درجہ حیرت چھا گئی تھی اب بیٹھ جیں ملک صاحب تاکہ میں آپ کو اصل کہانی سنا سکوں نہیں یا نہیں وہ جیسے ہوش میں آ گیا چلو میری رام گاہ میں چلیں میں نے اس کی تائید کی جاگیردار مہمانوں کے کپڑے اور سمان واہی پر لے آؤ اس کے علاوہ اچھے سے کھانے کا بندوبس بھی کرو کہ چوبیس پچیس گھنٹوں میں انہوں نے کچھ نہیں کھایا ٹھیک ہے خان جی صاحب گل تم بھی جاگیردار کے ساتھ چلے جاؤ اور صاحب گل جاگیر خان کے ساتھ چلا گیا اب چلیں میرے ساتھ جنان خان کے لہجے سے شہد ٹپک رہا تھا موت کو اتنا قریب آ کر پلٹتے دیکھ کر اس کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا ہم دونوں انہیں ختم کر کے آسانی سے نکل سکتے تھے مگر ایک تو یہ خوام خواہ کی خون ریزی ہوتی دوسرا اس کے بعد ہم اتمنان سے چودری اکبر کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتے تھے جبکہ یہ چال چل کے ایک تو ہم نے جنان خان کی نظروں میں اپنی پوزیشن صاف کر لی تھی دوسرا اس سے ہمارا ضمیر بھی مطمئن تھا جنان خان کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس کی آرام گاہ میں پہنچے وہ کشادہ کمرہ کافی پرتکلف انداز میں سجایا گیا تھا ہلکے آسمانی کلر کی دیواریں اسی رنگ کے کھڑکیوں پر لٹکتے ہوئے پردے خوبصورت سوفا سیٹ فرش پر بچھا ہوا نرم ایرانی کالین دیواروں سے لٹکتی ہوئی خوبصورت تصویریں وہ کمرہ واقعی ایک ملک کے شایانے شان تھا آپ لوگ پہلے نہاد ہو کر تازہ دم ہو جائیں کھانا کھائیں اس کے بعد اتمنان سے بیٹھ کر بات چیت کریں گے اور میں نے سار ہلا کر اس سے اتفاق کیا پرتکلف کھانے سے فارغ ہو کر ہم خوشبودار کہوے کی چسکیاں لیتے ہوئے جنان خان کو اپنی کہانی سنا رہے تھے جاگیردار اور صاحب گل بھی وہیں مجود تھے باسمت خان اور حیبت خان اپنی غلطی سے مارے گئے پہل ہماری طرف سے نہیں ہوئی تھی ہمارا آپ کے پاس آنے کا مقصد فقط چودری اکبر کا پتہ معلوم کرنا تھا باقی چرس خریدنے کی کہانی بلا شبہ جھوٹی تھی مگر یہ بات بلا شبہ صحیح ہے کہ ہمارے طوفان خان سے تعلقات ہیں اگر آپ کو ہماری بات میں کسی قسم کا شبہ ہو تو آپ بے شک اپنا کوئی بندہ طوفان خان کے پاس تصدیق کے لیے بھیج دیں اسے چودری کے ساتھ ہماری دشمنی اور ہمارا چودری کی تلاش میں جنگل خیل کی طرف آنے کے بارے سب معلوم ہے مجھے آپ کی بات میں بالکل بھی شک نہیں باقی چودری اکبر نے جو ظلم کیا ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے اب اگر میرے لائک کوئی کام ہو تو حکم کرو میں اپنے بندوں کے ساتھ مل کر چودری کے خلاف جنگ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں جنان خان نے پرخلوس آفر کی ملک صاحب مہربانی اگر آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو ہم ضرور آپ کو زحمت دیں گے اب اگر آپ صرف اتنی مہربانی کر دیں کہ ہمیں چودری کے گھر کا ڈریس سمجھا دیں تو مہربانی ہوگی میں جاگیردار خان کو آپ کے ہمراہ بھیج دیتا ہوں یہ آپ کو اس کا مکان دکھا کر واپس آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے مطمئن ہو کر سر ہلایا اب ہم چلتے ہیں چند دن اس کے گھر کی نگرانی کریں گے اور موقع ملتے ہی اس پر وار کرنے کی کوشش کریں گے یہ کہہ کر میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا میری تقلید میں باقی تمام بھی کھڑے ہوگے جنان خان سے رخستی مسافہ کر کے ہم اس کی حویلی سے باہر نکل آئے جاگیردار خان بھی ہمارے ساتھ تھا اس کے باوجود کہ میں نے اسے اچھی خاصی چوٹ لگائی تھی اس کا رویہ میرے ساتھ خوشگوار ہی تھا عمر جان صاحب ایک بات پوچھوں حویلی سے نکل کر ہم تھوڑا ہی چلے ہوں گے کہ جاگیردار مسلم خاطب ہوا کہانی سناتے وقت میں انہیں اپنی اصلی نام بتا چکا تھا پوچھو کل چودری خان جی سے ملنے آیا تھا اور آپ دونوں بھی خان جی کے پاس مجود تھے اس وقت آپ لوگوں نے کیوں چودری پر حملہ نہیں کیا حالانکہ اس وقت وہ آپ کی مجودگی سے لا علم تھا آپ بڑی آسانی سے اسے ٹکانے لگا سکتے تھے اس کی دو وجوہات تھیں پہلی وہ ملک صاحب کے گھر آیا تھا اور ہمیں اندیشہ تھا کہ اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کاروائی پر ملک صاحب خفا ہو جائے گا دوسرا ہم نے اسے گولی مار کر قتل نہیں کرنا بلکہ عذیتناک موت کے حوالے کرنا ہے اس کا مطلب ہے آپ اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کرو گے ارادہ تو یہی ہے میں نے اس بات میں سر ہلایا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اگر میری کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو ضرور حکم کرنا شکریہ جاگیردار بھائی آپ کی دعاوں سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں انہی باتوں کے دوران ہم ایک زیرے تمیر امارت کے قریب سے گزرے جاگیردار نے ہمیں بتایا یہ حویلی چودری اکبر کی ہے لیکن اس کی تعمیر ابھی مکمل نہیں ہوئی اس لیے وہ ملک امجد خان کے مکان میں رہائش پذیر ہے ملک امجد خان خود بھی اسی مکان میں رہتا ہے نہیں ملک امجد کی اپنی حویلی ڈابیر کے اندر ہی مجود ہے یہ مکان تو اس نے بہت پہلے پہاڑی ڈھلوان پر بنوایا تھا اس وقت ڈابیر کی عبادی بہت کم تھی بعد میں جب یہ شہر پھیلا تو اس نے بھی شہر کے وسط میں جگہ لے کر اپنی حویلی بنائی اور اپنے خاندان سمیت اس میں منتقل ہو گیا البتہ وہ مکان بھی جون کا تو مجود رہا اور وقتن فوقتن امجد خان اسے مختلف سرگرمیوں میں استعمال کرتا رہا آج کل اس مکان میں چودری اکبر ڈیڑے ڈالے ہوئے ہیں انہی باتوں کے دوران ہم ڈابیر کے مضافات میں نکل آئے تھے وہ سامنے نظر آنے والا مکان ملک امجد خان کا ہے جس میں چودری رہائش پذیر ہے جاگیردار خان نے درمیانے فاصلے پر نظر آنے والے مکان کی طرف اشارہ کیا جو کافی بلندی پر واقعہ تھا ٹھیک ہے جاگیردار بھائی اب آپ جا سکتے ہیں میں رک گیا اب ہم جاننے اور ہمارا کام مگر میری مدد کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو فیلحال تو کوئی ضرورت نہیں پڑ سکتی کیونکہ ہم نے دور دور سے اس مکان کا جائزہ لینا ہے جیسے آپ کی مرضی وہ ہم سے مسافہ کر کے رخصت ہو گیا اور ہم ٹہلنے کے انداز میں مکان کی سمت بڑھنے لگے جاری ہے